موسیقی بھی ملامت کے معنی میں لیکن وہ ملامت جو ایک کان سے سنی جائے دوسرے کان سے نکالی جا سکے دل پر اس کا اثر نہ ہو عوازل عازلت ان کی جمع جمع مؤنس مکسر کا سیغا ملامت کرنے والیہ حال مفرد اس کی جمع احوال قلب مفرد اس کی جمع قلوب اور قل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرتا رہتا ہے مفرد جمع دونوں قرآن کریم میں بار بار استعمال ہیں ربنا لا تزق قلوبنا اللذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ حیران اور پریشان ہونا اور یہ مصدر اسی کا ہوا دو بابوں سے الگ الگ مانا کے لیے آتا ہے ہوا یہوی باب ذرہ بسے اس کے معنی مائل ہونے کے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَتَمْ مِنَ النَّاسْ تَحْوِي إِلَيْهِمْ تَحْوِي باب ذرہ بسے مائل ہونا اور ہوا یہوی باب سمعہ سے بھی یہ آتا ہے اس کے معنی نہ چاہنا بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُوهُمْ جو تعلیمات ان کے دل چاہتے نہ تھے تو اِذَرَبَسِ مائل ہونا اور سمعہ سے نہ چاہنا یعنی لا کے ساتھ اور لا کو اٹھا دیں گے تو وہی چاہنے کے معنی میں چاہت کے معنی میں آ جائے گا بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُوهُمْ الْأَحِبَّةِ جَمْعَهِ مُفْرَدْ حَبِیبِ وَمَعْنَا دَوْسْتَ سَوْدَا ایک دل کے اوپر جلی ہوتی ہے پھر دل اور پھر وست دل تو ایک شغافِ قلب ایک قلب اور دوسرا سوداءِ قلب دل کا وست قَدْ شَغَفَهَا حُبَّةِ زلیخہ کے اعتراف میں تو شغافِ قلب دل کی جلی اور پھر اس کے بعد دل اور پھر دل کا بھی درمیانی حصہ سوداءِ قلب جسے وست قلب کہا جاتا ہے عَضْلُ الْعَوَازِ لِي حَوْلَ قَلْبِ التَّاعِهِ ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے پریشان دل کے آس پاس ہے ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے پریشان دل کے آس پاس ہے اور محبوبوں کی چاہت یا محبوبوں کی طرف میلان دونوں بابوں سے یہاں کر سکتے ہیں اس لیے باب آگے مزارے بدلنے سے الگ الگ ہوگا محبوبوں کی چاہت یا محبوبوں کی طرف میلان یہ تو وست دل میں موجود ہے یشکو الملامو سورہ یوسف میں اِنَّمَا أَشْكُو بَفِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ اِنَّمَا أَشْكُو مَلَا أَشْكُو نَارُ جَهَنَّمَا أَشْدُ حَرَّ وَيَسُدُّ بَابْنَسَرَ قرآنِ 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 قریم میں ہے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حین زرف یَلُمْنَا جَمَ مُؤَنَّسَ غَائِبُ كَاسِغَ بُرَحَا گرم لُو جیسے گرمیوں میں لُو چلتی ہے یا آگ بُج جائے پھر بھی طوے سے چولے سے گرمیش اٹھ رہی ہوتی ہے تو ہر برائے راست اور برہا بِلْوَاسِتَةَ بِلْوَاسْتَةَ اور بِلَا وَاسِتَةَ ایک چیز آگ کے ساتھ متعلق ہو یا دوب میں رکھی جائے اب دوب سے ہٹا بھی دیں اس کو تو بھی وہ کیا ہوتی ہے گرم آگ سے ہٹا بھی دیا جائے پھر بھی وہ کیا ہے گرم تو ایسی گرمی کو کہا جاتا ہے بُرَاحا يَشْكُلْ مَلَامُ إِلَى اللَّوَائِ مِحَرَّهُ مَلَامَت بھی مَلَامَت کرنے وَالِیوں سے شکایت کرتی ہے اس دل کی حرارت کا مَلَامَت کو بھی قائم مقام زویل عقول کے بنا رہا ہے مَانَا مِنْ اَوْرَ مَلَامَت بھی مَلَامَت بھی مَلَامَت بھی شکایت کرتی ہے شکایت کرنے وَالِیوں سے اس دل کی حرارت کی کہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کیا جائیں کہ جو دوسرے کے دل کی تپش اور حرارت کی وجہ سے پھر واپس آ جائیں یعنی اس میں کوئی ایسی جگہ باقی ہی نہیں کہ جس میں وہ کسی مَلَامَت گھر کی مَلَامَت کو سن پا وَيَسُدُّ حِينَ يَلُمْنَ عَنْ بُرَحَائِهِ اور وہ مَلَامَت اعراض کرتی ہے رک جاتی ہے جب وہ مَلَامَت کرنے لگتی ہیں اس کی لُو سے تو یہاں مَلَامَت میں بھی عورتوں کا ذکر اور پہلے والے میں عزل کے اندر بھی عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کی مَلَامَت وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس لیے عرب جنگ میں وہ حوصلہ افضائی کے لیے بھی عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے کہ وہ عورتیں شجاعت اور بہادری کے گیت گاتی اور ان کے حوصلے مزید بڑھاتی تھی اور پیچھے لوٹنے والوں کے لیے عار مَزَمَّت کے اشعار کہتی تھی اس لیے کوئی پیچھے واپس لوٹتا نہیں تھا پینسٹ کی اس میں بھی جنہ ایک کو ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا کیا کارنام ہے اس کا اس نے پینسٹ کی جنگ اپنے گانوں سے جیتی ہے مرورہ دنیا گئی اور وہ گانوں سے جیتی رہی جنہ تو اس لیے عورتوں کی ملامت کا ساتھ ذکر کیا کہ ان کی ملامت یا مسنوعی حوصلہ اوزائی یہ دونوں کارگر ہوتی ہیں تو یشک الملام الى اللوائے میں حرہ و یسد حین یلمن عن برحائی چلیں اسی کو در آئے ابھی یہ کچھ دنوں تا گتا کہ اچھی طرح سمجھ جائیں اس لیے یہ تھوڑا کر رہے اس کی بعد اس کی مقدار ان قریب انشاءاللہ بڑھ جائے گی تو اچھی طرح در آئیں تاکہ کتاب سمجھ نہ آسان ہو جائے سمجھ 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 جو بھی سورت آرہی ساتھ اور موزہ استشہاد جہاں پر موجود ہو در آئیں